ویلکم دوستو اس ویڈیو میں بات کریں گے بابری مسجد کے فیصلے کے بعد کیا اب وشوہ ہندو پریشت کی نظر واران اسی کی گیانوتی مسجد کی اوپر ہے جی ہاں سورسز کے مطابق واران اسی کی گیانوتی مسجد اور کرشنا مندر کی دیوار دونوں ساتھ میں ملی ہوئی ہیں اور وشوہ ہندو پریشت چاہتا ہے کہ وہاں پر مندر پوری طریقے سے قائم کیا جائے جی ہاں سترہ فروری سے اس کیس کی سنوائی کی بات ہے اور ابھی تک کوئی بھی فیصلہ نہیں لیا گیا ہے مانا جا رہا ہے آنے والے وقت میں اس پر کوئی بڑا قدم کورٹ کی طرف سے لیا جا سکتا ہے جی ہاں اس مسجد کو بنایا گیا تھا اورنگ زیب کی سلطنت میں سولہ سو انہتر میں وہیں وشوہ ہندو پریشت کے حساب سے اورنگ زیب نے مندر کو ڈھا کے مسجد تعمیر کی تھی جیسے کہ ہم سبھی جانتے ہیں 2019 نومبر کے مہینے میں سپریم کورٹ نے بابری مسجد کا فیصلہ سنایا تھا جس فیصلے سے مسلم کمیونٹی کافی ناخوش معلوم ہوئے تھے کیونکہ مسلمانوں کو سپریم کورٹ سے کافی امیدیں تھیں وہیں لوگوں کا سپریم کورٹ پہ سے بھی وشباس اٹھتا جا رہا ہے اس وقت چل رہے سٹیزن امینمنٹ ایکٹ این آر سی پر بھی سپریم کورٹ کی طرف سے کوئی بھی بیان نہ آنے کی وجہ سے بھی لوگ مایوس ہو رہے ہیں اور ان کا سپریم کورٹ سے اور بھی وشباس اٹھتا جا رہا ہے دو ہفتے پہلے ہوئے ڈلی رائٹس پہ بھی سپریم کورٹ نے کوئی بھی سنوائی نہیں کری وہیں ہائی کورٹ کی کچھ جج نے جب اپنی آواز اٹھانے کی کوشش کری تو ان کا ٹرانسور کروا دیا گیا اور خبروں کی بات کریں تو بارہ نسی کی ایک مندر میں پنڈٹ جی نے مورتی کو ہی ماسک پہنا دیا کہ مورتی کو کورونا وائرس نہ ہو جائے لوگوں کو بھی احتیاط رکھنے کو کہا کہ اس مورتی کے قریب یا مورتی کو چھونے کی کوشش نہ کریں کہیں ان کی وجہ سے مورتی کو کورونا وائرس نہ ہو جائے جس صدی میں ہم جی رہے ہیں اس صدی میں بھی آج ایسے لوگ رہ رہے ہیں جو اس طریقے کا عقیدہ رکھتے ہیں اور یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ جس طریقے سے ایک طرفہ بھارت میں فیصلے لیے جا رہے ہیں وہ شاید انہی عقیدوں کے بل پر ہیں آپ اپنی رائے کومنٹ سیکشن میں رکھیں ہمیں کومنٹ کر کے بتائیں آپ کی کیا رائے ہے کیا وارہ نسی کی گیانوطی مسجد پہ سپریم کورٹ کیا حق پہ فیصلہ کرے گی کیا اس بار بھی ہمیں ایک طرفہ فیصلہ جو کی سپریم کورٹ نے بابری مسجد کے وقت کیا تھا اسی ٹائپ کا فیصلہ سننے کو ملے گا کومنٹ میں ہمیں اپنی رائے ضرور رکھیں ملتا ہے آپ سے اگلی ویڈیو میں تب تک کیلئے اپنا خیال رکھیں